یہ چل دیئے لیے اے بھی ڈالی دا مزاک ہے اور بی اے ڈالی دا مزاک اے ہے کہ ڈالی کو کٹو مامنہ کی میں کٹو مامنہ اندھے ڈیزائن بل مامنہ آئی کہ اللہ کو جگہ جگہ دے پوسٹر دے کو بڑھنے کریں کوئی ڈالی کی بڑھنے دے اور عام طور دے سامنے میں آنے انگالی شہران دے اندر مندو وہ ڈالی کے ایڈ وہ مزاک اختیار کر گئے وہ کی سنت مطابق ڈالی نہیں رکھی اندھے اور کچھ لوگ ہیں دی آدھت ہوں دیئے آم بچوسی ڈالی رکھنا چھوٹی چھوٹی ڈالی رکھنا آم بچوسی ڈالی رکھنا آم بچوسی ڈالی رکھنا یہ بھی ڈالی ہے کیا ہے مزاک ہے اور بعض لوگوں نے جانے چوندے کہ ڈالی اتنی ہونی چاہتی ہے کہ جنرال مرد عورت پہچار تھی چھوٹی چھوٹی ڈالی رکھنا اس سارے ڈالی دے کے ہیں مزاک ہیں ڈالی مکمل بھی رکھ سنگ دے ہوئے کوئی حرج کوئی گناہ نہیں حضر مولانا عبداللہ درخواستی سب رحمت اللہ آلے انہیں دے ڈالی ماشاءاللہ یہ تک ہے دنی تک ہے حضر استاجی پیر امام شاہ سب رحمت اللہ آلے ماشاءاللہ انہیں دالی جنرال لوگوں نے زیارت کی تھی پچھو انہوں کو اتنی ڈالی ہیں انہیں دی اور استاجی دے ماشاءاللہ مچھا جتنے کابرین اور مادی اور باندوری سب کو دیکھنے ہو کہنے مچھا سب نے مچھا کوئی ختم کیتے کیا انہوں کو ضرورت کہنا ہی مچھا رکھن دی انہوں نے سامنے نبیدیاں سنتا کہنا اور ڈالی مکمل رکھنا ہوئی سنت اور ڈالی کم از کم جتھاں اجازہ کہے کہ یہ تو زیادہ ہے وہ ہے کہ مٹھ مٹھ تو مراد کھاڈی شامل نہیں کھاڈی کنوں علیہ دا کھاڈی کھاڈ دے تلے کے مٹھا یہ تو وہ کٹواسن دے لیکن او جو نہیں کٹواب نہیں او چرہان پاسنے کنوں کٹواب نہیں برابر برابر اے نہیں کتوں گا اے نہیں کتوں چھوٹی ایسا نہیں کرنا اور اے ڈالی کے ہے آپ علیہ السلام دی مستقل سنت ہے اگر جنہی تے مزید ورد تاکہ اے ڈالی تے واقع سنا دیما تاکہ آپ علیہ السلام دی سنتی اہمیت دل دے اندر بہم اندر اندر ایک شاعر تھی گزرے اندر انہیں اپنا ایک کلام لکھے جنہی کم تر ایک شاعر تھی گزرے انہیں کتاب لکھے انہیں دیوانے کم تر اندر سارے مجموعہ اندر ناتا دا نظمہ دا انہیں اندر ایک شاعر تھی گزرے انہیں کلام لکھے اپنا کتاب لکھے اندر آئی دیوانے اندر بلا زبر رس کلام اندر کلام جنہی لے ہندوستان دے اندر پہنچا وہ پھر دور درازت کی نبال آئی ہندوستان دے اندر کلام پہنچا تا قدر دام قدر زرزرگر بیداند قدر جہور راج جہری موتی دی قدر موتی والا جاندے سونے دی قدر سنار جاندے تیڑے میلے ہاں دا لالوی موتی خلانہی موتی یہی موتی دے ہوئی موتی یہ وقت سے جنہاں کلام پہنچا علماء کو انہاں علماء نے جنہاں کلام کو لٹھا تا ایک عالم دے دل چاہے یار جب کلام اتنا خوبصورت ہے اچھا کلام دے کلام لکھنوالا کتنا خوبصورت ہو سی کتنا عبادت گزار آدمی ہو سی اللہ والا آدمی ہو سی زیارت کرنی چاہیے دیا تو انہوں نے لوگوں علماء دے زیارت واسطے شعراء دے زیارت واسطے حفاظ دے قرراء دے زیارت واسطے مسائل پچھل واسطے اپنے گھر نہ سڑوینے ہیں خود انہاں دے ایک دار دے واندے سفر کرنے ہیں ہک ایک مسئلے باستے ہزارہ کلومیٹر سفر کرنے پونے ہیں اور واندے عالم دے پتا چلے عالم گھرے آرام دے اندر ہے دھوک دے اندر بیٹھنے اندر دوازین ان کھڑکے دے قدر ہے یہ آئی ایسا کو قدر نہیں ہے آج یہاں سارے ہاں ڈی سی صاحب دے ایسی صاحب دے فلان دے فلان دے قدر ہے کرنی چاہیے دے قدر ساکو کوئی ایک آلی کہ کیوں کہ ادھا ہے اللہ نے ادھا دیتا ہے کرنی چاہیے دے قدر لیکن حقیقت تے اندر جیمیں انہوں دے قدر چاہیے دے اصل دیگری ہے علم دے دیگری ہے حقیقت تے اندر سا ساڑا پلہ پک لنا لئی ہے ساکو تھامن والے یہ لوگ ہیں جنگلو عالمی آدمی اتھاں پہنچا عالم آدمی دن دے وستی کچھ ہو سی کہ یار انمر کوئی شاعر ہے میں اکو ملنے ایک بندہ نسامیہ ایک فلانی گلی پہی ایک گلی دے آخری جو نکر دے اندر فلان گھر کھڑے نے وہ انمر شاہد ہے پہنچ گئے ہوتے دروازہ کھٹکایا اور انمر صاحب خود گھر دے اندر ناہن نار حجام دے دکان اٹھے ہی بیٹھے ہیں تھے ڈاڑی منوے اندر بیٹھے ہیں دروازہ کھٹکایا نے بیوی نے آواز دیتی ہے آپ ایک کون میں فلان آدمی ہے فلان جاتو آیا تے انمر کو ملنے انمر گھر کھانی سامنے حجام دے دکان کھڑی بھی ہوتے ہی بیٹھے ہیں اور این بندے نے انمر کو ڈٹھایا نہ آئی اور انمر جرے شیشے کو لے دے بیٹھے ہیں کہ بندہ اوپرا جی ہے آدھا میرے گھر اوپی ہے سامنے آدھا یہ ڈٹھنے کہ انہیں حجام دے دکان دے ہکو حجام دے وہ بندہ کھڑے ذہن دندر گال آگی یار ہو سی رہی ہو یہ جکوئی گھن بیٹھا یورین مارے اور اعمال لٹھنے کے ڈاڑی بیٹھا منوئی لے بس متھے تو ویٹ ٹی چڑھے ہیں میرے مقصود بھی میں کوئی حاصل لتی ہے میرے سفر دے زائے گیا کہ میں دا کہ کوئی بزرگ آدمی اوپی زیارت کر رہا پیدا سنت تک آتے لے لیکن انہیں کو دے سواب مل گئے نا سفر کر رہا واپس چیز ہوا پہن آخر وہ شائر آئی دیکھ گی بسی کے متھے تو ویٹ ٹی چڑھے ہیں بندہ یہ اوپرا جی ہے آن دائی میرے گروہ پہ اگر میں کوئی مل گئے نہیں سمجھے وہ آگئی یہ کہ شاید میرے یہ عمل کو جو میں عمل بیٹھا کر رہے نہ یہ عمل کو نہیں کوئی تکلیف تھی شہر آدھے فارسی دن در شہر آدھے ادھے ریش خود میں تراشم کسے دل نہ خراش یار میں اپنی داڑی بیٹھا مل گئے اگر کہیں دل کو تھوڑا بیٹھ اچھی لینا عمل میں ناپنے ریش خود میں تراشم کسے دل نہ خراشم ڈاڑی مل گئے بیٹھا آپ نہیں مل گئے بیٹھا کہتا ہے کہ میں تھوڑی تکلیف پہنچائی ہے کیونکہ بلے بلے آخر جیل اتنا سفر کر دے آئی آئی اوہ کوئی عام بند آئی اگر بلے بلے دلے محمد را خراشم کوئی نامرادہ تود آدھے میں کہیں کوئی تکلیف نہیں بیٹھا پوچھیں دا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہر سوہا رات اور ہر جمعہ رات امت عمالنا میں پیشتی نے اور آخر میں دا کہ سنان اے فلا پتر فلانے دا اے فلا بیٹی فلانے دی فلا علاقے دے اندر رحمل والے انہ دا اے عمل ہے کیا تیرا عمل نبیس میں گل کا نہ پہنچی دا اسی تیرا عمل نبیس میں دا سایا دا اسی کہ انہ داری منوئے انہیں سنا کیتے ہیں انہیں چوری کیتے ہیں انہیں غلط کم کیتے ہیں انہیں شراب پیتے ہیں یہ عمل پیشتی نے سنہ عمل ہوئے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھی اور دعا فرمائے نے اور اگر غلط عمل ہے تو آپ علیہ السلام مراز تھی نے نبی سہین راضی تھی تو بسا بلے بلے دل محمد را خراشم ترزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا جو ہویا ہونا ہوں سو ہویا بس آئید و بعد میں توبہ کرینا ایک امول ہو نہ کرے سا شیر دے جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مراجانہ کے جانم ہم راز کر دی اے خدا تا کوئی بہتر جزا لے ہوئے تو دا میں نے وقت کوئی فرشتہ بڑھ دیا آگیا تیمیڈیا کو کھول لیتی ہے خدا تا کوئی بہتر جزا لے ہوئے بس آئید و بعد میں وعدہ کرینا توبہ کی تھی میں تیرے ہاتھے اے دو باز میں داڑھی والا عمل ہو وال نہ کرے سا داڑھی کو خود نہ مرمیسا انشاءاللہ والکرہ لاری نہ مرمیسی داڑھی دے دارے مکمل تفصیل میں رسالی تھی ہے لہذا جو ہویا سو ہویا اجا آپ پہ بہتر توبہ کروں انشاءاللہ ایس سنت کو رکھنا ہے ایس سنت کو کیا کرنا ہے رکھنا ہے ایس سنت مطابق عمل کرنا ہے الحمدللہ ایس داہی دے اندر شان ہے داڑھی دے اندر کیا ہے شان ہے روح بے سمجھانے بے جو کہا داڑھی مونہ زرہ اون دی شکل ایک پاس رکھو جا اون کو بلا ہو جا داڑھی والے کو بلا ہو جا دکھا ہے روح بکر اندر ہے ایس درہ اپنے دل دے اندر ٹھڑے دل نال باہر کو سو ہوتے زرہ تصور کرو اللہ نے داڑھی دے اندر روح برک داڑھی ساری نہ ہو گیا تو میں نکالے سارا چہرہ بلی کو بہتر ہو گیا بلی دے چہرہ والی کو دا چھو سی بھڑی کو جب ڈاڑھی آگئے الحمدللہ شیئر علیہ چہرہ لگے اللہ نے سنت سمیت داڑھی کو رکھنا ہے ڈیزائن ڈاڑھی دے نہیں بلا ہونا ہے خام خادر دوسری کی سندھیا دالی نہیں کرنے اللہ رب دعاک اللہ پاتھتا سارا کو عمل کرنے توفیق کو تعافیم